اسلام علیکم موچ کی ویڈیو کرتے ہیں ہم نے شروع یہ پھکڑ لی میں نے چاپ بھی تو یہ کھوڑ لیا میں نے دروازہ تو ہم آگے چھت پہ تو اچھا یار بات کچھ اس طرح ہے کہ ایک پیر مگوایا تھا میں نے نا لکے کبوتر کا ایک پیر وہ تقریباً آرہ ٹائم ہو گیا اب سوچ رہا ہوں کہ پہلے انہیں کھول لوں یا پہلے وہ لے کے آئے ہوں کیونکہ ٹائم بھی ہو گیا تو ایسا کرتا ہوں پہلے وہ لے جاتا ہوں پھر اکٹھے کھولوں گے ایک ساتھ اب دیکھو یار مگوایا تھا کس طرح کا وہ آئے گا تو پھر پتہ چلے گا چلے پہلے میں وہ لے جاتا ہوں تو پھر آپ کو دکھاؤں گا میں وہ لے جاتا ہوں ہمیں نیچے تھوڑی دور جانا ہمیں چونک میں اٹھ دیتا تو اس کے بعد وہ لے کیا ہوں گا تو آپ کو دکھاؤں گا تو اچھا فائنلی یار میں لے آئے ہوں پیر یہ یہ ڈیبے میں اتنا چھوٹا سارا ڈیبہ ہے وہ نے دیکھے کس طرح کا پیر نکلتا ہے اس کے اندر سے جو پسند کیا تھا وہ ہی ہے یا کوئی اور چیز بیجی ہے انہوں نے تو ابھی یہ ڈبا کھولتے ہیں تو ایک پیر اس کے اندر ہے ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا چیز انہوں نے بیجی ہے تو چلے یہ کھولتے ہیں ذرا اگر یار یہ تو مجھے کافی اچھا لگ رہا ہے کیونکہ ڈیبے کے اندر بھی بول رہا ہے آواز جیتے ہیں نا جیسے کبوتر ویسے کر رہا ہے تو چلو جی کھولنے ڈیبے تیرے اندر میں سے کس طرح کا پیر نکلے گا مجھے ملوم نہیں کے اندر بھی ہیں جیسے ملوم ہیں ہے یہ دیکھیں فل بلیک کلر میں ہے وہ یار کتنی چھوٹی ہے یہ تو یہ اس کو میں نے پھکڑا ہوا ہے اس طرح لگ رہا ہے کہ یہ جل ککڑی ہے چھوٹی سی یار یہ کیا ہے ٹیپ میں نے لگا دی ہے پہلے یہ دیکھیں اسے چھوڑتا ہوں چھوڑتا ہے وہ اٹھنا جانا ہوئی نیو آئی ہے یار کدھر بیٹھ گیا جاؤ گے وہ دیکھو ہو 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 میل نکالتا ہوں یہ شاید نیو بال نکر رہے ہیں یہ بھی پٹھا لگ رہا ہے یار مجھے بلکل چھوٹا سا لگ رہا ہے یہ تو بہت پیارا ہے یہ تو کافی زیادہ پیارا لگ رہا ہے یہ تو مجھے اسے ادھر چھوڑتا ہوں میں وہ بھی ادھر چلا گیا بھی وہ دیکھے کتنا بول رہا ہے یار نیچے نا یار جانا یہ آج یہ فیصلہ بات سے ہاں فیصلہ بات سے یہ پیارا ہے ہے اچھا یار جو اس کا میل ہے نا وہ تو کافی پسند آیا مجھے یہ جو فی میل ہے یہ تو کوئی اتنی حاصل نہیں لگی یار یہ بس ٹھیک ہے جو پسند کیا تھا ہے تو وہ یہ باقی سائز اس کا یار اتنا چھوٹا ہے جس طرح جل ککڑی نہیں ہوتی وہ سین ہے دیکھیں یار کبوتک اتنا بول رہا ہے بمن کے بلکل پاس نہیں جا سکتا اڑ جائیں گے تو اگر اڑ گئے تو بلکل نیوں ہیں وہ دیکھو اڑنے کی کر رہی ہے یہ فی میل ہے وہ یار دونوں اڑنے کی کر رہے ہیں بلکل نیوں ہیں ابھی میں دوسرے کو بوترو کو نکالتا ہوں بھائی جو میرے پاس پہلے ہیں وہ پھر یہ نیچے آ جائیں گے تو ان کو کٹھا کرتا ہوں دانہ ڈالتا ہوں تو پھر یہ آ جائیں گے نیچے امید ہے کیونکہ اتنے زیادہ تو اڑتے نہیں ہیں یہ جو لکے کبوتر ہوتے ہیں تو آج ایک چیز میں نے اور دکھا نہیں ہے آپ کو وہ ہے کیا وہ تھوڑی دیر تک دکھاؤں گا میں آپ کو وہ کیا وہ گیش میں بند ہے ابھی وہ پنجرے میں بند ہے تو پھر نیچے جاؤں گا اسے اوپر لے کے آؤں گا پھر وہ بھی آج آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ آپ کا بھائی ترقی کر رہا ہے ہولی ہولی کتنے دو کبوتر تھے میرے پاس اور الحمدللہ آج کتنے زیادہ ہو گئے ہیں تقریباً دو چار چھ سات سات آٹھ ہو گئے ہیں وہی یار اڑی نا سات آٹھ ہو گئے ہیں چلو آجاؤں نیچے اب انہیں دانہ ڈالتا ہوں سکتے آجائیں نیچے یار یا میرا سیٹ اپ بلکل چھوٹا سا دانہ ڈال رہا ہوں پھر بھی نہیں آرے چلو دوسرے کبوتر نکالتا ہوں پھر آ جائیں گے تو اچھا یار فائنلی وہ دو جو کبوتر بیٹھے دے نا دیوار پہ وہ نیچے آگئے دوسروں کے میں نے صاحب کو کھول ہے تو وہ ان کو دیکھ کے نیچے آگئے ہیں وہ کھا رہے ہیں اب دانہ شانہ تو اب ایک اور چیز آپ کو دکھاتا ہوں میں موت قریباً میرے پاس کافی ہے کافی دیر کی ہے دو تھے ایک یعنی کہ ایک پیر تھا تو ابھی میلی رہ گیا فیلال چلو دیکھتا ہوں تو واقعی وہ آپ کو دکھاؤں گا آج وہ بھی دکھاتا ہوں چلو ہمارے پیارا ہمارے چیز حال میں پڑا ہوگا ہے تو انجی جناب پتہ تو آپ کو چل گیا ہوگا کہ یہ کیا ہے یہ کیا ہے اسے بھی چھات پہ لے کے چلتے ہیں جہاں ہمارے پاس راپیرڈ کا پیر تھا بلکل قریباً بیس دن کے تھے جب پالے تھے تو یہی کچھ دن پہلے ہی اس کی فیمیل ہے جو وہ اڑ گئی تھی تو یہی کچھ تو اتنا زیادہ تو نہیں تھی اڑ سکتی تو باقی یہ اس سائیڈ پہ آئی تھی یار یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ یہ اس سائیڈ پہ یار پتہ نہیں چلا کافی کوشش کی ڈوننے کی باقی ملی نہیں تو تو خریب بہت زیادہ ہے تو بھی میل رہے گئے بس انشاءاللہ یہ جب فل تیار ہوگا فل بڑا ہوگا نا تو پھر اس کے ساتھ ہے فیمیل ملے کے آئیں گے تو اچھا فائنلی یار یہ میل باہر نکلایا تو اسے ہینڈ پہ بٹھاتا ہوں اوئی گندیا آجا یہ دیکھیں یہ باتیں کرتے ہیں اپنی مرضی سے یہ کیا کر رہے ہوں میاں کدر ہے کیا حال ہے یہ بولتا ہے تو باقی اپنی مرضی سے بولتا ہے یہ نا بچھوٹا بچے ابھی ایج نہیں ہوئی تو اس لیے در بھی لگتا ہے یار اس کی چونچنا اتنی تیز ہے چلو جو ڈیمیل فیمیل اس کی گائے بچارہ اکیلا رہ گیا ہے ایک کلیا رہ گیا ہویا ہے کہ کوئی گل نہیں مولد ہے ہم آنگے فیمیل دنال تھوڑا جوان ہو لے پھر بریڈنگ بست انشاءاللہ لائک یعنی ضرور تو اچھا یار یہ بیڑھ کے گیج میں تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں سپورٹ کے لئے چینل کو سسکرائب لائک کرتے ہیں ویڈیو کو تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ